اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کابلی پلاو کے ریسپی لائی ہوں لیکن اس ریسپی کو شیئر کرنے سے پہلے میں کابلی پلاو کے بارے میں آپ کو ایک بہت انڈرسنگ انفرمیشن دوں گی کابلی پلاو کو افغانستان کے شہر کابل سے دریافت کیا گیا تھا اور اسی شہر کے نام کابل سے اس کو کابلی پلاو کا نام دیا گیا پرانے وقتوں میں یہ کابل کی اپر کلاس فیملیز میں بنائی جاتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی افغانستان کے لوگ مالدار ہوئے یہ ڈش بہت زیادہ کومن ہو گئی اب یہ ڈش افغانستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور کئی ممالک میں بہت زیادہ مشہور ہے ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اسے بنانے کے لئے تقریباً آدھا کلو چاول چاہیے اور دو گھنٹے کے لئے آپ نے گرم پانی میں چاولوں کو بکھو کر رکھ دینا ہے پانچھے عدد کچھ رہے ہیں ہاف کپ کشمش اور آدھا کلو گوشت لینا ہے سب سے پہلے آپ نے مٹن کی یخنی بنا لینا ہے اور یخنی بناتے ٹائم آپ نے پانچھے چھے ٹکڑے ادرک کی ڈال لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک چمچ نمک بھی ڈال لینا ہے یخنی جب بن جائے تو آپ نے یخنی کا پانی الگ کر لینا ہے اور گوشت کو الگ کر لینا ہے پھر آپ ایک پین میں آئل ڈالیں گے اور تمام گوشت کو آئل میں بھون لیں گے تقریباً پانچ منٹ تک گوشت کو آپ نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک گوشت خوشت نہیں ہو جاتا کیونکہ گوشت پہلے ہی یخنی بناتے ٹائم پک چکا تھا تو ہم صرف پانچ منٹ تک فرائے کریں گے گوشت کو گوشت کی جگہ چکن بھی لے سکتے ہیں یا اس کے بجائے آپ بیف بھی لے سکتے ہیں لیکن مٹن میں زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے میں نے مٹن لیا ہے اور ہڈیوں والے مٹن سے جخنی بہت اچھی بن دی ہیں اس کے بعد آپ نے پین میں تقریباً ہاف کپ آئل ڈالنا ہے اور تمام پانچ سے چھ عدد کٹیویں گھجوں کو پانچ منٹ تک آئل میں فرائے کرنا ہے گھجوں کی کونٹیٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر گھجیں زیادہ میٹی ہوں پانچ منٹ تک فرائے کرنے کے بعد آپ نے گھجوں کو نکال لینا ہے آئل سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گابلی پلاو میں آپ میواجات کو استعمال کریں تو آپ اسی آئل میں ان میواجات کو فرائے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب اسی آئل میں تقریباً ایک کپ کٹیوی پیاس ڈالنی ہے اور پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا بلکہ پیاس کو تب تک پکانا ہے جب تک پیاس کل نہیں جاتے پیاس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ کپ ٹوماٹر ڈالنا ہے اور ٹوماٹر اپنا پانی چھوڑے گا تو پیاس اور ٹوماٹر دونوں اسی پانی میں ہی گل جائیں گے اوپر سے کوئی پانی نہیں ڈالنا پیاس اور ٹوماٹر جب گل جائیں تو یخنی کا پانی ڈال دینا ہے یخنی کا پانی چاولوں کی تعداد سے ڈبل ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے چاولوں کا حساب جس بھی برطن سے کیا ہو یخنی اسی برطن کے حساب سے ڈبل ہونی چاہیے اگر آپ کی یخنی کم پڑھ رہی ہو تو آپ اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یخنی بناتے ٹائم آپ نے ایک چمچ نمک بھی ڈالنا ہے کیونکہ قابلی پلاو میں نمکین کوئی سادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ نمک ڈالنا بھول جائیں تو آپ فرائے کرتے ہوگا نمک ڈال سکتے ہیں جب یخنی کو اُبال آ جائے تو اس میں تقریباً دو چمچ چینی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ گرم مسالے کا ڈالنا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد پانی میں جب اُبال آ جائے تو چاولوں کو ڈال دینا ہے اور چاولوں کو دو گھنٹے تک بھگو کر رکھا ہوا تھا پہلے سے چاولوں میں گاجر اور کشمش کا بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے آپ گارنشنگ کے لیے بھی ان کو سیپرٹ کر کے رکھ سکتے ہیں چاول سارے ڈالنے ہیں ایک بھی دانہ ضائع نہ ہو چاولوں کو ڈالنے کے بعد دم پہ رکھ لینا ہے اور چاولوں میں تھوڑی سی کنی رہ جائے تو گوش ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ کٹی ہوئی گاجریں جو پہلے سے فرائے کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا کپ کشمش بھی ڈال دینی ہے اور کشمش ڈالنے کے بعد آپ نے پھر سے دم پہ رکھنا ہے تاکہ چاول اچھے سے پک جائیں چاولوں میں گاجر اور کشمش کا بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے آپ گارنشنگ کے لیے بھی ان کو سیپرٹ کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے ضرور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میرا چینل ضرور سسکرائب کریں اللہ لینگبان دعاوں میں ضرور یاد کریں اور ملک پاکستان کے لیے ڈھے ساری دعا ضرور کیا